ایک حسین پری سن 1960 میں کراچی آئی اور پھر یہیں کی ہو کر رہ گئی اس نے خدمت محبت اور اپنایت کی وہ مثال قائم کی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی یہ حسین پری جرمنی کی رہنے والی تھی اور یہ پیشہ کے لحاظ سے ڈاکٹر تھی یہ سن 1958 کی بات ہے اس نے پاکستان میں کوڑ کے مریضوں کے بارے میں ایک فلم دیکھی کوڑ اچھوٹ مرز یہ مزلہ الہ سمجھا جاتا تھا چنانچہ جس انسان کو کوڑ لاحق ہو جاتا تھا اسے شہر سے باہر پھینک دیا جاتا تھا اور وہ ویرانوں میں سسک سسک کر دم توڑ دیتا تھا پاکستان میں سن 1960 تک کوڑ کے ہزاروں مریض موجود تھے یہ مرز تیزی سے پھیل رہا تھا ملک کے کئی حضرات نے کوڑیوں کے لیے شہر سے باہر رہائش گاہیں تعمیر کر لی یہ رہائش گاہیں کوڑی اہاتے کہلاتی تھی ملک کے تقریباً تمام شہروں میں کوڑی اہاتیں تھی کیونکہ پاکستان میں کوڑ کا مرض لا الہ سمجھا جاتا تھا چنانچہ کوہر یا جزام کے مریض کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا تھا یا سسک سسک کر جان دے دے یا سوسائٹ کر لے یہ انتہائی جاتب نظر خاتون تھی جس کی عمر تقریباً تیس سال تھی یہ یورپ کے شاندار ملک جرمنی کی شہری تھی زندگی کی خوبصورتیاں اس کے راستے میں بکھری ہوئی تھی لیکن اس نے عجیب فیصلہ کیا یہ جرمنی سے کراچی آئی اور اس نے پاکستان میں جزام کے مرض کے خلاف جہاد شروع کیا یہ اس کے بعد واپس نہیں گئی اس نے پاکستان کے کوڑیوں کے لیے اپنا ملک، اپنی جوانی، اپنا خاندان اور اپنی زندگی وقف کر دی اس نے کراچی ریلوی سٹیشن کے پیچھے میکلورڈ روڈ پر ایک چھوٹا سا جزام سینٹر بنایا یہ مریضوں کا علاج کرتی اور کوڑیوں کا کوڑ ختم ہو جاتا اس نے کراچی میں سن 1963 میں میری لپریسی سینٹر بنایا اور مریضوں کے خدمت شروع کر دی یوں یہ سینٹر سن 1965 تک بڑے ہسپتال کی شکل اختیار کر گیا وہ پاکستان میں جزام کے سینٹر بناتی چلی گئی یہاں تک کہ سینٹر کی تعداد ایک سو چھپن تک پہنچ گئی اس نے اس دوران تقریباً ساٹھ ہزار مریضوں کا کامیاب علاج کیا اس کی کوششوں سے سن، پنجاب، خیبر پختونخواہ اور بلوچستان سے جزام ختم ہو گیا اور عالمی ادارہ سیعت نے 1996 میں پاکستان کو لپریسی کنٹرولڈ ملک قرار دے دیا حکومت نے سن 1988 میں ان کو پاکستان کی شہریت دے دی اسے ہلال پاکستان، ستارہ قائد عظم، ہلال امتیاز اور جنو اوارڈ دیا گیا جرمنی کی حکومت نے بھی اسے آرڈر آف میرٹ اوارڈ سے نوازا یہ تمام اعزازات بہت شاندار ہیں لیکن یہ فرشتہ صرف خاتون اس سے کہی زیادہ ڈیزرب کرتی ہے اس کا نام ڈاکٹر رتفو ہے ڈاکٹر رتفو اس ملک کے ہر شہری کی موسن ہے جو کوڑ کا مریض تھا یا جس کا کوئی عزیز رشتہ دار اس موزی مرض میں مبتلا تھا یا جو اس موزی مرض کا شکار ہو سکتا تھا چنانچہ ہمیں ان کی تقریم اوارڈ سے بڑھ کر کرنا ہوگی